سارے ہوئے ہیں اٹاوہ کے بسرہر ویکاس کھنڈ چھیتر کے گاؤں گلاب پور میں بنے پراتھ میں ایک ودیالے میں اپنی بدحالی بیا کر رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بارش اور گاؤں کے گھروں کا پانی ودیالے نیچے ہونے کے وجہ سے بھر گیا ہے جس میں کافی گندگی بھی ایک اکتریت ہو گئی ہے سپون کے آس پاس دالات دیسا درشبن گیا ہے بیدیالے کے پاس گرامیڑوں نے نالی جام کر رکھی ہے اس وجہ سے جلبراؤ کی بڑی سمسیاں ہوئی ہے اس سے بچوں کی پڑھائی بھی برماویتوں کی نظر آ رہی ہے یہ ایک نالے بھر نالی جی دیوال پور پھٹ گیا جاتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی گرے گی گی گرے گا گرتا نہیں جاتے ہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے کبھی گر ہی جاتے ہیں میرے آ رہا ہوں کبھی نکجھ گی جاتے ہیں چلو کبھی گی lige الیسر کی بات کو چلو کھبھی تو آپ نے اس کے عدیاریوں کو عقصر tegen تمہیں چلیس آئے ہیں گرام بیدیالہ کو کی طرف کو کی ہے گرام بے گرام بیدیاء دنیا نے ان کے کنالی بنیوئی ساہیت سے ہے جاتے ہیں کنالی سے ہوں لیکی راستا ہے نلی گرتے کر ہوں ہوں گرتے jo بچے ہم لوگ томی آس goat alone ہم نالی سے آتے ہیں اسکول میں پانی بڑا ہوا ہے کلاس میں پانی بڑا ہے اسکول کتنا پانی بڑا ہے بہت سکول میں صرف بارش کے سمع ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ایسی ہی صدق بنی رہتی ہے جس کے چلتے سکول آنے جانے میں سبھی کو کافی پریشانی جنلی پڑی ہے ویڈیالہ کے آگے کے گھروں میں گرانڈڑوں نے نالی جان کر رکھی ہے جس کاران دوسری اور سے آنے والا پانی ویڈیالہ میں بھر رہا ہے شکایت پر ہجاری ویباہ کے سمبندی تعدکاری بھی ملوکے پر آ جتے ہیں لیکن سمازہ نہیں ہو سکا ہے ملوکے پر آ جتے ہیں جلبرہوں کے چلتے سکول کے باہر تلاب جیسی ہیستری بنی ہوئی ہے جس سے لوگوں کو کئی بیماریوں کا ڈر بھی بنا ہوا ہے ملوکے پر آ جتے ہیں ملوکے پر آ جتے ہیں